پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تاجد لکھے ہوں گے اس کی وہ سوچے گیا تاجد میں نے زندگی کبھی پڑھا نہیں نمازیں لگڑی لولی پڑھی میں نے اور میرے یہاں تاجد یہ سوچے گیا فرشتوں نے لگتا وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ایزوجیریٹ کر دیا ایزوجیریٹ کر دیا کوئی ایزوجیریٹ کر دیا لگتا یار اتنا لکھ دیا میں تو اتنا ہفتا بھی نہیں یار یہ اوہ صدقات یار میں تو خود مفلے صدقے کہاں سے لکھ دیئے تو فرشتوں سے کہا کہ بھائی یہ تم لوگ کے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی بھائی میں تو یہ کیے ہی نہیں کہا کہ نہیں بھائی ہمارے بلکل یہی ہے جو حکم ہوا وہی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھیں گے رب کریم یہ کیا ماجرہ ہے اس نے تو یہ عمال کیا نہیں یہ لکھے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے اصل میں اس نے نیت ہر عمل کی رکھی جس نیت اور روزانہ یہ تحجد کی نیت کر کے سوچتا تھا کہ کاش میں رات اٹھوں میں تحجد پڑھوں گا لیکن زندگی بھر اس کو موقع نہیں ملا نیت اور تمنہ اس کی یہ جذبہ یہی رہا تو فرمائے اس نیت اور جذبے پر میں نے اس کے تحجد لکھ دیئے اللہ کے بندوں کتنا آسان ہیں آپ یہ کبھی روز یہ سوچ کے سو جائیں آپ کے تحجد لکھے جا رہے ہیں روز یہ سوچ ہے کہ یار یہ کوئی ایتھوپیا میں کہت آ گیا فلان جگہ بھوکے مار رہے ہیں میرے پاس ہو کاش میں ان کو کھلا دوں اب میں کھانا کھا کے کیسے سیر ہو رہا ہوں پتھنڈا پانی کیسے سکون مل رہا ہے کاش اگر میرے پاس ہو میں ان پیاسوں کو پانی پلا دوں تو آپ یہ جذبہ صرف رکھیں اللہ تبارک و تعالی نامہ عمال میں لکھ رہے ہیں اور کل آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا تو ہے نہیں اللہ کہا کہ تیرے جذبے پر لکھ دیا ہے یہ ہمارا دین اتنا کام کا ہے اتنا آسان ہے لیکن بس جذبہ جذبہ تو فرمایا کہ دیکھو دوسرے آدمی سے جذبہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اسی پہلے والے درجے میں داخل کر دی لکھا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گاؤں میں کہت آ گیا لوگ بستی میں سے نکل نکل کے اپنے بوری بیستر اٹھا کے جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ اب ایک شخص وہ بھی چلا جا رہا ہے تو راستے میں دیکھے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ نظر آیا وہ دیکھتے ہو ٹیلے کو دیکھتے ہو جا رہا ہے سوچتا ہے کاش اگر یہ آٹا ہوتا یہ انہاج ہوتا تو میں پہ پورے گاؤں میں تقسیم کر دیتا اور یہ گاؤں بچارہ سار ہجر کر کے جا رہے ہیں نکل مکانی ہو رہی ہے کاش بچاروں گھر بار نہ چھوڑنا پڑتا میں یہ سارا ٹیلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا یہ ایسے نیت کی اس وقت چل پڑا چلتا رہا تو وقت کے پیغمبر کو فوراں وہی آگئی تاکہ اس شخص کو بشارت دے دو کہ ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دے دیا عجر دے دیا ابھی خرچ نہیں کیا نہ وہ آناج بنا یہ نیت اسے رکھی کاش یہ ہوتا تو میں خرچ کر دیتا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو نوٹ کر لیا کہ اس کو ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب